کہاں ہوں تم نہیں پھر چلدی سے آجو جائے تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہے نیند نہیں آ رہی ہے تمہیں میں امید کے پر اگر آپ مجھے نیند آ سکتی ہے جب تک وہ میرے پاس دی ہوگی میں سو نہیں سکتی نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی ہے بس ہر وقت امید کا خیال ستاہ جا رہا ہے تم کسے فون کر رہی ہے امی کو کافی دیڑ سے فون کر رہی ہوں شاید سو رہی ہوں آپ کو لگتا ہے وہ سو سکتے ہیں اس حالت میں کبھی ہمارے جیسا حال ہوگا ہاں ان کی بھی تبہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اسی بات پہ تو پریشان ہو رہی ہوں اتنی دیڑ سے انہیں فون کر رہی ہوں اور میرا فون نہیں اٹھا رہی ہیں وہ ہمیں انہیں یہاں لے آنا چاہیے تھا سفر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے امی گھر پہ اکیلی ہو اور یہ سدمہ بہت بڑا ہے ان کے لیے اچھا ٹھیک ہے تم پریشان نہیں دو میں نے دیکھ کیا تم انہیں یہی لے آئے ہاں ٹھیک ہے میں نے لے آتا تم اپنا خیال لکھنا ہلو ہاں سرمت کیا امی دروازہ نہیں کھول رہی ایک کام کریں آپ ویٹ کریں میں خالہ کو فون کرتی ہوں ان کے پاس دوسری چابی ہے ٹھیک ہے ایک منہ رکھئے گا اسلام علیکم خالہ میں ماروک بات کر رہی ہوں وہ سرمت جو ہے امی کے گھر پر آئے ہیں امی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں آپ کے پاس دوسری چابی ہے نا وہ سرمت کو دے دیں پلیس جی ٹھیک ہے نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور شکریہ اللہ آپ سے یا اللہ خیال امی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہیں پتنی ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں یا اللہ باگ امی کی حفاظت فرمانا وہ بالکل ٹھیک ہے اور امید بھی ٹھیک ہو اسے بھی جلدی سے ملا دیتے امی